مرزا محمد حادی تخلص رسوہ پیدائش ان کی ہوئی ہے اٹھرہ سو اٹھاون میں لکنو میں انتقال ہوا ہے انیس سو اکتیس میں حیدر آباد میں والد کا نام ان کے تھا محمد تخی ان کا تعلق تھا تبستان لکنو سے شائعی میں مرزا دبیر سے اسلا لی ان کی کارنامے جو ہے وہ ہے اٹھرہ سو چھہسی میں اپشا ایراز لکھا اٹھرہ سو نیننوں میں عمرو جان ادھا لکھا انیس سو میں شریف زادہ اور اختری بیگم لکھائے ان کے جاسوسی ناویل ہے خونی آشک خونی شہزادہ خونی مصور خونی بھید خونی جوڑو بہرام کی رہائی یہ ان کے جاسوسی ناویل کے نام ہے اٹھرہ سو نیننوں میں ناویل امرا اجان ادھا مرزا حادی رسوہ نے لکھا ہے اس چھیر سے ناویل کا آغاز ہوتا ہے ہم کو بھی کیا کیا مزید کی داستانیں یاد ہے لیکن اب تمہیں دے ذکر درد ماتم ہو گئی مشاعرے کا آغاز اس چھیر سے ہوا ناویل کے آغاز میں ہی ایک مشاعرہ ہوتا ہے جو مشاعرے کا آغاز ہوتا ہے وہ اس چھیر سے ہوتا ہے کس کو سنائے حال دل حال دل زار اے ادا آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی مرزا رسوہ کے ذریعے پڑھے گئی غسل کا مطلع یہ ہے جو مرزا حادی رسوہ جو چھیر پڑھتے اس کا مطلع یہ ہے نہ پوچھو ہم سے کوئی کیوں کر زندگی کے دن گزرتے ہیں کسی بے درد کی فرخت میں نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں امیرن 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 کو اخوا کرنے والا جو امیرن کے والد سے بدلہ لینے کے لیے امیرن کو اخوا کرتا ہے پیر بخش دلاور کا دوست ہے جمدار امیرن کے والد ہے کریمن امیرن کی سہلی ہے بواہ حسینی نے امیرن کی پرورش کی خانم امیرن کو سوہ سو روپے میں خریدنے والی توایف کا نام ہے بسم اللہ جان خانم کی لڑکی کا نام ہے مولوی صاحب بواہ حسینی کے شہور ہے گوہر مرزا عمرہ جان ادھا کا گلچی اول ہے فضل علی ڈاکو نصیباً ایک رنڈی کا نام ہے رام دائی یہ بھی اغوا شدہ لڑکی ہوتی ہے بنگلہ فیض آباد کا پورا نام اگر آپ ناول کو تفصیل میں پڑھیں گے تو آپ کو سارے ناول کی کہانی سمجھ میں آئیں گے تو امید ہیں یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تینکیو تینکیو تینکیو